ہیر واس روٹین سب سے پہلے میں رات میں ہیر آلنگ کرتی ہوں اور صبح ہیر واس کرتی ہوں ہیر واس سے پہلے بال کو کنگی کر لیتی ہوں اچھے سے سلجھا لیتی ہوں بال کو ہمیشہ نیچے سے لے کے اوپر کیوں جھاڑنا چاہیے کبھی بھی اوپر سے لے کے نیچے کیوں نہیں جھا رہے ہمیشہ نیچے سے اوپر کیوں جھا رہے اس سے بال میں سپلٹنز نہیں آتی ہے بال بریکز نہیں ہوتی ہے گارٹ نہیں بنتی ہے بہت سارے چیز ہوتی ہے اب میں ہینڈ پمپ سے پانی بھر لے دیوں اور بال کو کھیلا کر کے سیمپو کو ڈائلیوٹ کر کے ہلکا سا منگ میں پانی لے کر کے اس میں ڈائلیوٹ کروں گی اور تب ہیر کو واس کروں گے دیکھئے ایسے بال میں اچھے سے سپریڈ کر کے سیمپو لگیں جس سے کی ہر ایک پورشن پہ سیمپو لگ جائے لاسٹ میں جتنا بھی پانی ہے وہ اپنے سر پہ ڈال لیں اچھے سے مساج کر کے بالوں کو ساف کریں اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس پانچ منٹ میں آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں میں یہاں برس کر رہی ہوں پانچ منٹ کے بعد بال کو کھول کر کے اچھے سے سیمپو کو ہٹا لیں اور مساج کر لیں اور سادھے پانی سے اچھے سے بالوں کو دھولیں آپ کو جتنا بھی بکٹ پانی لگے مگر بال میں سیمپو نہیں رہنا چاہیے اگر بال میں سیمپو رہ جاتے ہیں بہت سارے چیز کسی قائد ہو جاتی ہیں تو اچھے سے دھولیں اس کے بعد بال جب اچھے سے دھوا جائے تو اسے سکھنے کے لیے چھوڑ دیں ہوا اب تک میں پانی بھر لے رہی ہوں یہ گو کی ہینٹ پامپ ہے جس سے میں بگٹ پانی بھر لیتی ہو نہانے کے لیے گو میں ہینٹ پامپ آیا جاتا ہے آپ نے بھی ہار میں دیکھا ہوگا کبھی آئے ہوں گے تو ہی ہینڈ پرم یہاں کے لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں پھر میں ٹاول ڈرائی کر لیتی ہوں ٹی سٹ یا سٹال ڈرائی کرتی ہوں میں کبھی بھی ٹاول سے نہیں ڈرائی کرتی کورٹن کی ٹی سٹ یا کورٹن کی دوپٹہ یہ سب آپ ڈرائی کر سکتے ہیں جب ہاف ڈرائی ہو جائے بال تو لیون کی سیرم یوز کرو میں بھی یوز کرتی ہوں لیون کی سیرم اگر آپ کی بال ڈرائی ہے تو سیرم جرور یوز کریں مگیلے بالوں میں نہیں ہاف ڈرائی میں اور ہمیسا میڈیل سیکسن سے لے کر انڈ آف تی بال تک آپ یوز کریں کبھی بھی اس کالپ میں یوز نہیں کریں اس کے بعد پورے اچھے سر بال ڈرائی ہو جائے تو ہی کنگی کریں ایسے نہیں کنگی کریں مجھے آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں کنگی کر لی رہی ہوں بھٹ بھنگے بالوں میں کبھی بھی کنگی یوز نہ کریں نیچے سے لے کر اوپر تک میں جھاڑ لے رہی ہوں اچھے سے سل جھا لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بیوٹی سوٹس دوں گی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کبھی بھی چھوٹے داتوں والے کنگی یوز نہیں کریں ہمیشہ بڑے داتوں والی کنگی یوز کریں یا پھر ووڈن کب جو لکڑی کی کنگی ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے اور نیم والی تو سب سے بیسٹ ہوتی ہے اس سے خجلی کی سمسیا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اور بال میں بریکش زیادہ نہیں ہوتی ہے ووڈن کب اگر آپ گوم سے بیلونگ کرتے ہو یا پھر آپ کو کوئی دکان میں سنگار کی دکان میں ایجیلی مل جاتی ہے تو آپ وہ ایک بائی کر کے رکھ لو نہیں تو اگر نہیں ہے تو آپ پلاسٹک کی وائیڈ ٹوٹ کون بھی یوز کر سکتے موٹے داتوں والی کنگی یہ میری بال ہے پیچھے سے جب سے دکھتی ہے تھوڑی لمبی ہو گئی ہے جب سے میں گیر اچھے سے کرنے لگی ہوں اب اچھے اچھی گروہت ہو گئی ہے جب تک سوکتی ہے تب تک میں تھوڑی پوجا کر لیتی ہوں بال کو سوکھنے دیتی ہوں اور بیہار کی گوستائے بھگوان کی میں پوجا کرتی ہوں تو بیہار آئی ہوں اسی لئے بیہار کی کلچر مجھے اپنانی پر رہی ہے اور اپنانا بھی چاہیے یہ کو سوکھنے بھگوان یہاں کے لوگ بہت مانتے ہیں میں بھی مانتی ہوں تو ان کی پوجا میں ہر سام میں جب بھی میں نہا لیتی ہوں تو کرتی ہوں چاہے صبح نہ آتی ہوں تو صبح سام نہ آتی ہوں تو شام جب بھی نہ آتی ہوں میں ایک بار پوجا جرور کرتی ہوں انہیں آپ نے ایمیٹی کا دیکھا ہوگا یہ میری رہی بال پیچھے سے لائک سبسکرائب اور شیئر تھانس پور واشنگ لبیو آل با بائی